موسیقی نمسکر مدھپردیش بولٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ امان شمشترہ خبروں کا سلسلہ شروع کریں گے شیونی مالوہ کے ہتنا پور گوشالہ کا ویڈیو اس وقت شوشل میڈیا پر ویرل ہے ویڈیو میں دس گائیوں کی موت کا ذکر کیا جا رہا ہے ویڈیو میں مرت گائیوں کے شووں کو کتے کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گوشالہ میں مری ہوئی گائے قریب تین سے چار دن پرانی بتائی جا رہی ہیں وہیں پر جب ویڈیو کے بارے میں گرامیوڑوں سے باتشیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ گوشالہ سجیت نام کا یوبک چلا رہا ہے گوشالہ میں پہلے بھی کئی گائیوں کی موت ہو چکی ہے وہیں پر جب گوشالہ سنچالک سے ادھکاریوں کو شکایت کرنے پر باتشیت کی جاتی ہے تو گوشالہ سنچالک گرامیوڑوں کے ساتھ میں مارپیٹ بھی کرتا ہے گوشالہ میں کانگریس کارکرتاؤں نے بھوجن کے پیکٹ و کرونا کٹس کا وطرن کیا ہے بتا دیں کہ ہنمان چورہہ استحت مندر پر پنچائتی بھوجنالے میں سماسیوی کانگریس نیتریوں دوارہ بھوجن وطرن کیا گیا ان کے بعد میں گلاب گنجگ گریب بستی میں بھی بھوجن کے پیکٹس اور کرونا کٹس باٹی گئی ہیں اس موقع پر پورو کانگریس کمیٹی کے جلادی اکشو حریشنکر وجائی ورگی ہے پورو نگر پالکات دیکشو اوشا وجائی ورگی ہے کانگریس کمیٹی انسوچت جاتی جلاد دیکشو بندو سنگھ سمیت انیل لوگ بھی اس میں شوامل رہے گری منتری نروتم مشرا نے پترکاروں سے باتچیت کی ہے اور بتایا ہے کہ کوویڈ 19 کو دھیان میں رکھتے ہوئے جیل سے پیرول پر چھوٹے ہوئے قیدیوں کی 30 دن کی پیرول اور بڑائی گئی ہے جیل سے 60 دن کے پیرول پر چھوٹے ہوئے 4500 بندیوں کو اس کا لاب ملے گا پیرول پر آئے ہوئے بندیوں کے واپس جیل جانے پر سنگھرمڑ کے خطرے کے مد نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے کیا کچھ ان کا کہنا ہے آپ بھی سنیے مدی پردیس کی جیلوں سے ہم نے کورونا کی مہاماری کو درشتیگت رکھتے ہوئے چار ہزار پانچ سو لوگوں کو ساٹھ جن کی پیرول پر چھوڑا نا کورونا بھلے ہی ابھی انتیم چرن سا پرتیت ہوتا ہو لیکن باہر سے آئے لوگ جیل میں لوگوں کو سنکرمیت نہ کر دیں اس کے مدی نظر سرکار نے تائی کیا ہے کہ جن کو ساڑ دن کی پورویل تھی انہیں ایک مہینے اور تیس دن کی بڑھا کر اس پیرول کو نبی دن کر دیں اب یہ سبھی پیرول والے جو بندی ہیں یہ ایک ماہ سور کل نبی دن اپنے اپنے گھر پر رہ سکیں گے جیل کے اندر سبھی کینیوں کا رٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی سٹ کرنے کا نردیش دیا ہوا ہے اٹھارہ ہجار سے ادھک کینیوں کا ابھی ٹیٹا کرن جیل کے اندر پرباری منتری تلسی سلاوٹ نے کوویڈ کیئر سینٹر کا دورہ کیا ہے اور اسٹھتی کا جائزہ لیا ہے جہاں پر کام کر رہے ڈاکٹرز اور میڈکل ٹیم سے چرچہ کی ہے ساتھی کوویڈ کیئر سینٹر میں علاج قرار ہے مریضوں کا حال چال جانا ہے منتری سلاوٹ نے وہاں پر ملنے والے کھانے کی کوالٹی سے لے کر وی آیام کی جوانکاری لیتے ہوئے ٹھیک ہوئے کوویڈ مریضوں کی حوصلہ افضائی کی ہے اس کے پہلے بلیک فنگس مریضوں کے سمند میں ہسپٹلوں کے ڈاکٹروں سے باتشیت کی گئی منتری تلسی سلاوٹ نے ستسنگ پریسر میں کھانا بنانے والے سے لے کر سیکیورٹی میں لگے ہوئے گارڈز کو اپنی دیجوارہی سواؤں اور یوگدان کے بارے میں سراحہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی امولیہ یوگدان نے سرکار اور مریضوں کو کافی مدد پہنچائی ہے آپ کے یوگدان کو بھولایا نہیں جا سکتا ویریوہ میں پولیس نے انتراجیہ تذکروں پر بڑی کاروائی کی ہے اور دو کروڑ پچیس لاکھ کا مادک پدارت گانجا پکڑا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے چھ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان کے قبضے سے پولیس نے ایک کنٹینر پرک اور ایک بولیرو بھی جبت کی ہے جن سے آگے کی پوستاج کی جا رہی ہے بتا دیں کہ لوگ ڈاؤن کھلتے ہی گانجا کی بڑی کھیپ اڑیسہ سے لائی جا رہی تھی جس کے بعد میں گاڑی جبت کر لی گئی پولیس کو کیبن کے اندر سے پینسٹھ بوریوں میں سات سو پچاس پیکٹ لگ بھگ چودہ کونٹل عوید گانجا برامد ہوا ہے جس کی قیمت دو کرون پچیس لاکھ روپے آ کی جا رہی ہے پولیس نے چھ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ کنٹینر کے مالک کی بھی تلاش کی جا رہی ہے پولیس مہنی دیشک کے دورا لگاتار سبھی پولیس کرمچاریوں کو ویڈیو کو انفرنسنگ کے مادیم سے ہر بار نردیش دیا گیا تھا کہ پورے پردیش میں ناشے کا کاروبار میں لپت ویکتیوں کو بلکل ان کے پیچھے پڑھ کے یہ پورا فہستیور کیا جائے اسی تاطور میں ریوہ زون میں بھی چاروں دلوں میں لگاتار ناشے کراف کاروباری ہو رہا ہے مگر ریوہ میں ریوہ نے پورے پردیش میں سب سے زیادہ کاروبار کرنے میں ہر بار وشواس کیا ہے اور علاوہ بات سے جو ہوا کے کوریکس ہو یا میڈیکل کا ٹابلیٹس ہو یا گانجا اوریسہ کے یہاں سے ہو ریوہ میں شیام ساہ میڈیکل کالج کے جونیر ڈاکٹروں نے بھکشا کا کٹورا لے کر ویروض جتایا ہے جوڑا کے سبھی ڈاکٹر میڈیکل کالج میں کٹورا لے کر بیٹھے اور بھکشا مانگی ایک سو نبی جونیر ڈاکٹر پچھلے پانچ دنوں سے ہڑتال پر ہیں شیام شاہ میڈیکل کالج میں جونیر ڈاکٹر بھکشا کا کٹورا لے کر بھکشا مانگتے ہوئے نظر آئے پچھلے پانچ دنوں سے ان کی ہڑتال چل رہی ہے ان کی دلیل ہے کہ سرکار دشمن جیسا ویوہر کر رہی ہے دشمنوں کی طرح وہ بڑھتاؤ کر رہی ہے جونیر ڈاکٹروں نے سرکار کے ساتھ میں جو بانڈ بھرا تھا اس کی رقم لگ بھک 750 کروڑ روپے مانگی جوا رہی ہے یہ جونیر ڈاکٹر سرکار کی رقم چکانے میں اسمرت ہیں ان کی دلیل ہے کہ ہم سبھی کی آرطک سمسیائیں ہیں سرکار سے ملنے والے سائپینڈ سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے آج ہم سمسط جوڑا ریوہ کے جو ہمارے میمبرز ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے سرکار کو ایک میسیج بھیج سکیں جو سرکار نے ہم نے چھ دن سے کاریبندی کر رکھی ہے ہم سرکار سے اپنی جو چھ اے ساتھ مانگے ہیں ان کو نیرنتر مانگتے آ رہے ہیں پر سرکار کی طرف سے کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے آگے نہیں آیا ہے اور سرکار کے طرف سے جتنی بھی طریقے کی کنڈے اپنائے جا سکتے ہیں دبانے کی اپنائے اردر سیٹی ہاؤسپٹل میں اس وقت نرسنگ سٹاف ہم مانگتا کی مثال پیش کر رہا ہے دراصل نرسنگ سٹاف کام کے ساتھ ساتھ نیسوارت سیوہ بھی کر رہا ہے یہاں پر مریضوں کے اپچار کے ساتھ میں مانگتا کے ناتے پیار سے بزرگوں کو اپچار کے ساتھ میں ہی کھانا کھلایا جاتا ہے اور انہیں ٹہلانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے جہاں پر ایک اور اس کورونا کال میں لوگ اپنوں کو چھونے سے کترہ رہے ہیں وہیں پر سیٹی ہاؤسپٹل پریم بھاو سے اپنی سیوہ دے رہا ہے اندور کے چندر نگر تھانا چھتر میں ہوئے دوہرے ہتیا کانڈ کا پولس نے محض بارہ گھنٹے کے اندر ہی پردہ فاش کر دیا تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولس انہیں پانچ آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے دراصل اندور کے چندر نگر تھانا چھتر میں بیتے دن عوید زمین کو لے کر دو پکشوں میں ویواد ہوا جس کو لے کر دونوں پکش آمنے سامنے آ گئے ویواد اتنا بڑھ گیا کہ ایک پکش نے دوسرے پکش کے دو لوگوں کی ہتیا کر دی اور ایک محلہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئی وہی پر اب پولس نے ہتیا کے ماملے میں تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس میں ایک پرش اور دو محلہ شامل ہیں فلحال پانچ آروپی ابھی بھی فرار بتائے جو رہے ہیں اندور کے تھانا بھور کونہ پولس نے چوری کا پردہ فاش کرتے ہوئے تین آروپیوں کو حراست میں لیا بتا دیں کہ کچھ دن پہلے اندور کے ہولکر سائنس کالج میں آروپیوں نے چوری کو انجام دیا تھا بڑی بات یہ ہے کہ اس چوری میں دو پورش کے ساتھ میں ایک محلہ بھی شامل تھی دراصل اندور کے ہولکر سائنس مہا ودیالے میں پچھلے دنوں چوری کی گھٹنا سامنے آئی جہاں پر ہولکر سائنس کالج کے کئی کمروں میں پنکے ایوم کینٹین سے کھانا بنانے کا سامان چوری ہو گیا اندور کی بھورکوہ پولس نے چوروں کے تلاش شروع کی اور تین سندگوں کو حراست میں لے لیا مدر پردیش کے اندور شہر میں نوٹ پا کی گرمی میں آئی ہوئی بارش و توفان کئی لوگوں کے لیے راحت بن کر آیا ہے تو وہیں پر تیج بارش و توفان کے چلتے کناڑیا چھیتر میں اس تحتب بھوری ٹیکری پر بنی ہوئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے ساتھی گھروں میں موجود بزرگ و کئی بچے گھائل ہوئے ہیں جنہیں نیجی اسپتال میں اپچار کے لیے بھرتی کروائے گیا ہے بستی میں آئے ہوئے توفان کے کارن نقصان کی جوانکاری رکھتے ہوئے پوروہ منتری و کانگرس بدائق جیتو پٹواری بھی ادھکاریوں کے ساتھ میں موقع پر پہنچے جہاں پر انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ میں رہواسیوں کو ان کے کچھے مکان میں ہوئے نقصان کی بھرپائی سمیت جو ان کے گھر میں راشن کا نقصان ہوا ہے اس کا بھی جلدی سے لوگوں کو راشن اپلد کرانی کی بات کہی ہے جلے کے ون منڈل انترگت آنے والے ون پرکشتر اترکینٹ میں کئی سالوں سے ایک ون رکھشک کے پر آلہ ادھکاری مہربان بنے ہوئے ہیں ادھکاریوں کے سنرکشن میں وہاں ویبھاگ میں بھرشچار گوز کھوری جنگلوں کی عوید کٹائی نرسری کے نرمال کاریوں میں گڑ بڑی عوید اتکرمن عوید اتکرمن کروانے میں لگے ہوئے ہیں ون پرکشتر اتر میں پدست ون کرمی رامویر سنگھ رگوونشی جو کی بابو کا کام دیکھ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ورشوں سے کوئی بھی بابو نہیں آیا اور یہ کام وہاں دیکھ رہے ہیں جانکاری کے انسار یہ سامنے آیا ہے کہ ون پرکشتر میں ان کے سینئر اور بہتر کام کرنے والے جو انبھاوی لوگ ہیں جنہیں جنگلوں کے حوالے کر دیا ہے وہاں رینجور شرما کے چہیتے ون کرمی رامویر کو یہ ذمہ دے رہا ہے جن کے دوارہ ورشوں سے ویباگ میں کیا جا رہے کاریوں میں انیمتائیں اور گڑھ بڑیاں سامنے آ رہی ہیں کورونا کال میں جہاں لوگوں کو اسپطالوں دوائیوں آکسیجن اور شمشان گھاٹوں پر انتیم سنسکار کروانے کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑا وہیں پر اب لوگوں کو مرتیو پرمال پتر بنوانے کے لیے بھی جدو جہت کرنی پڑا رہی ہے ان دور میں اس وقت لوگ مرتیو پرمال پتر کاریالے کے باہر لمبی لائنے لگا کر وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں مجبور ہیں وہیں پر لوگوں کی ان مجبوریوں پر سیاست زوروں پر ہے کیا ہے پورا ماملہ اس ریپورٹ میں دیکھئے ان دور میں بیتے کچھ مہینوں پہلے کووڈ مہاماری کارل میں جس طرح سے شہر میں ہسپیٹل میں بیٹ اور سیزن سہت آوشک دوائیوں کے چلتے شہر میں ہاہاکار دیکھا گیا تھا اب وہی حال مرتیو جنو پرمال پتر کاریالے پر دیکھا جا رہا ہے کورونا کال میں جن لوگوں کی مرتی ہوئی تھی اب ان کے پریجن پنجین کاریالے کے چکر کٹنے کو مجبور ہے نہ ہی سرکاری 311 سنچالت کی جا رہی ہے اور نہ ہی کاریالے میں کوئی اوچت جواب مل رہا ہے جس کے کارن سے پریجنوں کا کہنا ہے کہ سرکار دوارہ جو سرکاری سوویدھائی سنچالت کی گئی ہیں جب سرکار ان سب کاریوں میں آم آدمی کی سوویدھا ہی بند کر دے گی تو جنت کیا کرے گی وہیں ان سب کارنوں سے ساشکی یا سوویدھائیں لینے میں بھی کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ سرکار نے کوویٹ سے گرسک مرتکوں کے پریوار کو آشواسط کیا تھا کیونے آرثک مدد دی جائے گی لیکن ان کے پرمار پتر ہی نہیں مل پا رہے اس کارن آدمی کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہر میں جن مرتیو پرمار پتر کو لے کر مچے بوال پر شہر کانگریس کمیٹی نے بھی مور شا سامنا لیا ہے مرتیو پرمار پتروں میں دھاندلی کی بات کرتے ہوئے کانگریس ویدھائک جیتو پٹواری کا کہنا ہے کہ سرکار اپنے نجی ہیتوں کی پرابطی کے موت کورونا سے ہوئی ہے اور اسے انہیں آرث اقلاب بھی دی نہ ہوگا اس کارن سے یوجنہ کو سرکار گم بھیر تا سے نہیں لینا چاہ رہی آنے والے سمیں میں کانگریس پردیش میں آندولن کر آم آدمی کو معاوضہ دلانے کا کام کرے گی آدمی مرتی پرمان پتر چکی پنچایت مرانی اس لیے گاؤں میں بنی سکتا یا درب بھٹک رہا ہم نے کمیشنر کو بھی کہا ہے کہ کم سے کم یہ پروس صحیح بنائے اور سب کو مرتی ساتھ بگیٹ ملے دوسرا جو کو وید کو وید میں لوگ مرے ان کو کو پرمان چلانے والی جس میں جن لوگوں نے کو وید کی دوائی لی اور انت میں کو وید سے فری بھی ہوگیا اور ان کی مرتی ہوگئی ایسے لوگوں کے فام بھروائی کی اور ہم ہر جلے بار کلیکٹر کو سنبھاغ آئی پردیش میں مکھ ملنہ چاہیے جو کرونا میں بیمار ہوا ہم نے پہلے مانگ کی تھی مکھ منتری آیا تو اس دن بھی میں نے کی تھی میڈل کلاس کے لوگ یا تو ہسپٹل گئے تو بگ مر گئے یا اپنا سب کچھ بیج دیا سرکار کو ان کے ساتھ خدا ہونا چاہیے ہر کووید پیشنٹ کو کم سرکار روپیہ سرکار دے گھر آگیا یہ اس کا حق عدھکار ہے اور سرکار کا دائیتو ہے تو شیورا سنگ جی یہ کرے یہ بھی کانگریس مارٹی مانگ کر وہیں جب اندار سنبھاغ آیوکت پاون شرما کو پورے ماملک کانگریس نجب شکایت کی تو مرتیو پرمار پتر کو بولے کر ان کا ستاف کہنا ہے کہ اس کے لیے نگم کمیشنر سے چرچا کی جائے گی اور جلدی کوئی اچت قدم بھی اٹھایا جائے گا یہ بات میرے دھیان میں آج لائی گئی ہے میں نگر نگم کمیشنر سے چرچا کر کہ اس میں سلسل سویوستہ کریں کہ جلدی سے جلدی ان کو ایک دیویسی ہے جو بھی ہماری سمیسی میں اپ ایک دو دن میں دیکھیں گے شدھار ہوگا خیر جرم مطیو پرمار پتر ماملے میں ادھکاریوں کو اچھت قدم اٹھانے کی آویش شکتہ ہے تاکہ سرکار دوارہ سنچالت یوجناوں کلا با آدمی تک بہت سکے اور ان دوار نگم دوارہ سنچالت کیے جانے والی 311 ایپ کا بھی پرمکتہ سے پھر سے شروع کرنی کی ضرورت ہے تاکہ سوشل ڈسینسنگ کا پالن کر اور گھر سے باہر نکلے بغیر آم آدمی مرتیو پرمار پتر بنوا سکے ان دوار سے پرم ٹی وی کے لیے شیدن آواز خان کی ریپورٹ برینے خبروں کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی نمسکار موسیقی موسیقی